محبیر شوامی ایک بار کسی جگیاستو سیٹھ نے ایک سنت کے پاس پہنچ کر ایک سوال کیا کہ جیون میں دھن دولت کی اپیوگتہ سمجھ میں آتی ہے یس پتشتھا اور پرسدھی کا پربھاؤ بھی دکھائی پڑتا ہے سریر کے سواست کی اپیوگتہ بھی دکھتی ہے دولت سہرت اور شہت ان تینوں کا لاب اور اپیوگ ہمیں اپنے جیون میں دکھائی پڑتا ہے لیکن دھرم کی کوئی پرتکش اپیوگتہ دکھائی نہیں پڑتی پھر بھی آپ لوگ سب سے زیادہ دھرم کرنے کی دعائی کیوں دیتے ہیں دھرم ہمارے جیون میں کہاں کام میں آتا ہے دھرم کا اپیوگ دکھائی کہاں پڑتا ہے سیٹھ کا پرشن سن سنت مسکرائے اور انہیں سیٹھ سے کہا یہ بتاؤ یہ مقام تمہیں دکھ رہا ہے بلہ دکھ رہا ہے سمپون مقام تمہیں دکھ رہا ہے بلے ہاں دکھ رہا ہے جتنا مقام دکھائی پڑھ رہا ہے مقام اتنا ہی بلے ہاں میں دیکھ رہا ہوں پورے مقام کو دیکھ رہا ہوں سنت نے کہا یہ بتاؤ اس کی نیو کی دھر ہے نیو کی دھر ہے نیو تو دکھائی نہیں پڑے سنت نے کہا آپ بتاؤ یہ دیکھ اس کی نیو ہٹا دے تو کیا مقام دکھائی پڑے گا بلے کچھ نہیں شب دھراسہ ہی ہو جائے گا سنت نے جگیا سو سیٹھ کو سمبودھ تیوے کہا کہ دھیان رکھو جیسے مقام کا ایک ایک اکس دکھائی پڑتا ہے مقام کا آکرشک الیویشن دکھائی پڑتا ہے اس کے سندر پر نیچہ دکھائی پڑتے ہیں سب چیزیں دکھائی پڑتی ہیں نیو دکھائی نہیں پڑتی ہیں پر نیو مکان کی مول ہے اسی طرح جیون میں دھرم کا پرتکش پر بھاو دکھائی نہیں پڑتا پر دھرم جیون کا مول ہے دھرم کے ابھاؤں میں سب کچھ نسٹ برسٹ ہو جائے گا جو بھوم کا کسی مکان کے لیے نیو کی ہے وہی بھوم کا جیون کے لیے دھرم کی ہے آج ہم بات اس کی ہی کرنے جا رہے ہیں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب دھارمیک لوگ ہیں دھرم کے پتی شدہ رکھتے ہیں دھرم کی اپیوکتہ کو بھی سمجھتے ہیں پر دھرم کا کیا پریوجن ہے اس کے واسطہ بھی پریوجن کو سائد بہت کم لوگ جانتے ہوں گے آج میں آپ سے زیادہ کچھ بات نہیں کروں گا کیول چار سوال پر وچار کروں گا سب سے پہلی بات دھرم کیوں دھرم کیا دھرم کب اور دھرم کیسے یہ چاروں سوال پتیک دھرمیک وقتی کو اپنے من سے کرنا چاہیے میں پہلا سوال آپ سب کے بیچ رکھتا ہوں آپ سب دھرم کرتے ہیں دھرم کیوں کرتے ہیں بولیے رتن بابو دھرم کیوں کرتے ہیں اپنے بھو کو بھو تو دیکھا ہی نہیں سدھاریں گے کہوں بولو سانتی کے لیے کرموں کی نرجرہ کے لیے ہم لوگوں سے بہت ساری چیزیں آپ لوگوں نے سن رکھی ہے پر میرے دیکھیں دھرم کے چار پریوجن مجھے دکھائی پڑتے ہیں سب سے پہلا پریوجن پرمپرہ گتھ سنسکار سے پریرید ہو کر ماباپ نے ہمیں سنسکار دیئے پرمپرہ سے ہمیں سنسکار ملے کہ دھرم اچھی چیز ہے دھرم سے جیون کا کلیان ہوتا ہے اس لئے ہمیں دھرم کرنا ہے یہ پریوجن بہت لوگوں کا ہے میں اسے برا نہیں مانتا پر ادھورہ ضرور مانتا ہوں دوسرا پریوجن ہے دھرم کریں گے تو کچھ پنے ملے گا دھرم کریں گے کچھ پنے ملے گا پنے کے لوہ میں صدگتی پانے کی پربلی چھا سے لوگ دھرم کرتے ہیں پر دھرم کرتے کرتے کتنا پنے جوڑا آج تک کبھی دیکھا ہے تیسرا دشٹکون ہے دھرم کریں گے تو ہماری بپتیاں مشکلیں مشیبتیں ٹل جائے گی جو ہم لوگوں کو بچپن میں پڑھایا سکھایا جاتا ہے دھرم کرو سب کام بن جائیں گے جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو جس دن ریجلٹ کھلنا ہوتا تھا کہتے تھے پہلے مندر جاؤں یہ ہم لوگوں کو بتایا جاتا ہے یہ دھرم کے ساتھ جنیوی صدھا کا ایک روپ ہے میں ان تینوں پریوجنوں کو ادھورہ مانتا ہوں یہ صحیح نہیں پریابت نہیں دھرم کرو کا چوتھا اور جو اس کا اصلی پریوجن ہے وہ یہ ہے کہ دھرم کریں گے تو میرا جیون سمرے گا یہ پتک چھلا بہو سدھرے گا پنے ملے گا آتما کا کلیان ہوگا موکش ملے گا یہ کس نے دیکھا اگر تمہارا جیون سمرہ ہے تب ہی پنے ملے گا تب ہی بہو سدھرے گا تب ہی موکش ملے گا جیون ہی نہیں سمرہ تو کیا ہوگا جیون جب سے ہو سمھالا تب سے دھرم کرتے آ رہے ہو جیون میں کتنا بدلا جیون کو سدھرنے اور سوارنے کی کتنی چیشتا بہت لوگ دھرم کرتے ہیں لیکن دھرم کا جو لاب دکھنا چاہیے وہ نہیں دکھ پاتا میرے جیون میں دھرم کا لاب گھٹت ہونا چاہیے دھرم کا پرباؤ پریلکشت ہونا چاہیے تب کہیں جا کر دھرم کی کوئی شار سکتا ہوگی میں سمیت سکھر جی میں تھا ایک پریوار آیا ایک مہا نگر سے آیا تھا ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا بیٹا باہر سے پڑھ کر آیا تھا ماں باپ دھاروک تھے ان نے کہا مہراج بیٹے سے کہو تھوڑا دھرم کرے میں اس کی طرف مخاطب ہوا تو اس نے کہا مہراج جی یہ دھرم کا وہی شروع ہے جو میرے ممی پاپا کرتے ہیں تو مجھے ایسے دھرم سے الرجی دھرم کا وہی شروع ہے جو میرے ممی پاپا کرتے ہیں تو مجھے دھرم ایسے دھرم سے الرجی میں نے کہا کیا معاملہ مہراج جی میرے ممی پاپا صبح پانچ بجے روج مندر جاتے ہیں دس بجے لوٹ کر آتے ہیں اور جھگڑتے ہوئے جاتے ہیں جھگڑتے ہوئے آتے ہیں جھگلتے ہوئے جاتے ہیں اور جھگلتے ہوئے آتے ہیں میں نے اس کے پاہا کہ دیکھو تمہارا انبھاؤ گلت ہے لیکن اس میں دوستی دھرم نہیں دوست ان کی پربکتی کا ان کی شمچ کا ہے دھرمی کیور دھرمی کلیاؤں کا نام نہیں ہے دھرم ہمارے جیون کے روپانچرن کا بجیان ہے اپنے بھیتر بدلاؤں ہمارا لکش ہونا چاہیے میں نے جنم سے لے کر اب تک دھرم کیا دھرم سے اپنے بھیتر کیا پریورتن گھٹت کیا سب سے مہتپون یہ ہے میں نے اپنے بیتی اور پھرتی کو کتنا سدھایا میں نے اپنے عادتوں اور صبحاؤں میں کتنا بدلاؤں لیا مہتپون وہ ہے وہ درشتی کو جس کے انترند میں پرکٹ ہو جاتا ہے اس کے جیون کا قائع پلٹ ہو جاتا ہے ہمیں پرمپرہ اگر سنسکار ملے دھرم کرنے کے یہ ہمارے بڑے سوبھاگ کا سوچک ہے یدی کسی ادھرمی کے گھر پیدا ہوئے ہوتے تو یہ نہیں لگتا تو یہ تم کو مل گیا ہے ہمارا بیکگرانڈ میں لیکن اس کی سارسکتہ کب ہے جس کے لئے ہم دھرم کرتے ہیں وہ پریوزن ہمارے سامنے ہوں تب تو دھرم کرنے کا کوئی الاب ہے اور وہ پریوزن ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو دھرم کا کیا مطلب پورا جیون دھرم کرتے کرتے بٹا دیئے اتنا ہی گصہ اتنا ہی لالج اتنا ہی ابھیمان اتنا ہی عرشیہ اتنا ہی کام کرود مو لوب میں پھسے ہو تو کیا کر رہے ہو کیا پایا اسی دنیا جاری اسی پاپ پرسنگوں میں یدی چھت کو لجھا کر رکھو گے تو حاشل کیا ہوگا تہے ہمیں یہ کر رہا ہے کہ جو میں دھرم کر رہا ہوں وہ اس کے صحیح پیوجن کو لکھش رکھ کر کر پا رہا ہوں یا نہیں مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے لکھش بلائیے اپنے جیون کو سندر بنا لائے دھے بلائیے اپنے جیون کو سمار نہ آئے یہ سنکل پھ لیجئے اپنے جیون کو سدھار نہ آئے یہ پیتن کیجئے تو جیون میں کچھ آنند گھٹیت ہوگا تو دھرم کیوں میں مانوں آپ لوگ سب چوتھے پریوجن سے دھرم کرنے والے ہیں یہ ہی مانتا ہوں میرے سامنے ہمیں چوتھا پریوجن ہونا چاہیے کیونکہ مجھے ایک اوسر ملا ہے مجھے ایک موقع ملا ہے اس موقع کا مجھے پورا پائدہ اٹھانا ہے مانوش جب تک اپنے صحابہ دربلتاؤں کو دور نہیں کرتا جیون کا مجھا بھی نہیں لے پاتا ایک دھرمی جیون کا جتنا اچھا آنند لے سکتا ایک ادھرمی نہیں لے سکتا دھرم کی سب سے بڑی یوگتہ یہ ہے کہ دھرم ہمارے بھاو اور صحابہ میں ہماری پرمتیوں اور عادتوں میں انکس لگانے کی بات کرتا ہے میں نے اس وقت سے بولا یہ بتاؤ تم اپنے نیگٹیب اموسنس پر کنٹرول کرنا چاہتے ہو کی نہیں بلے چاہتا ہوں تم اپنے بیڈ حیبٹس کو روکنا چاہتے ہو کی نہیں بلے روکنا چاہتا ہوں ملیشی کا نام تو دھرم ہے اس نے کہا مہراج دھرم کا ایدی ایسا کوئی روپ ہے تو مجھے اس کے پرتی تھوڑا انٹریسٹ ہے میں جاننا چاہوں گا تو جس سے اپنے صحابہ میں بدلاؤں لائے جا سکے جس سے اپنے جیون کو پریورتت کیا جا سکے وہ دھرم ہمارے شامنے ہونا چاہیے اور اسی پریوجن سے پریریت ہو کر دھرم کرنا چاہیے اب دوسرے سوال پر آ جاتا ہوں میں تھوڑی دیر میں اپنی بات پوری کروں گا یہ بات بلکل بیسک ہے لیکن بہت جروری ہے ہم لوگ پورا جیون ویتیت کر دیتے ہیں لیکن مول چیز کو ہی نہیں پہچان پاتے ہیں اب جب دھرم کی بات کرتے ہیں دھرم کیا وہی جو روج مندر میں آ کر کرتے ہیں صویرے سے آئے گھنٹہ بھر پوجا پاٹ کیا ہمارا دھرم ہو گیا گرو جنوں کا سماگم پایا ستسنگ کر لیا ہمارا دھرم ہو گیا تھوڑا بہت دان پنے کر دیا ہمارا دھرم ہو گیا ہم نے کوئی برت اپواس کر لیا ہمارا دھرم ہو گیا ہم نے کوئی تیاغ تپ کر دیا ہمارا دھرم ہو گیا ہم نے کوئی شیوہ پروپکار کا قائر کر لیا ہمارا دھرم ہو گیا یہی ہے دھرم مراج ابھی تک تو ہم نے اسے ہی دھرم مانا ہے ہے نا حقیقت مانتا ہو یہ سب دھرمیں یا دھرم نہیں ہے یہ دھرمیں لیکن یہ دھرم کا باہری روپ ہے یہ دھرم کا باہری روپ ہے اصلی دھرم کیا ہے اصلی دھرم اپنے پریڈاموں کو مو اور چھوپ سے مکت رہنا مو کو مٹانا چھوپ کو مٹانا کیونکہ مو ہمیں مکت کرتا اور چھوپ ہمیں چھوپ کرتا یہ جو مکت اور چھوپ جیو ہوں گے وہ کبھی اپنے جیون میں شانتی نہیں پاپائیں گے جس کے لیے یہ دھرمی کر رہے ہیں وہ دھرم ہے اصلی دھرم کیا ہے راگ نیش کی نیروتی پریڈاموں کا سمحال پریڈاموں کا سدھار بھاؤں میں بشدی اور نیروتا اشیہ ہمیں انگی کار کرنا چاہیے پوجہ پانٹ جیون میں ایک شکارات مکت پریڈا دیتے ہیں اندر شکارات مکتہ بڑھتی ہے تو سمجھنا ہم دھرم کر رہے ہیں اور نکارات مکتہ بڑھ رہی ہے تو ابھی ہم ادھرمی ہیں اپنے من کو ٹٹول کر دیکھئے کیا کرتے ہیں دھرم کے تین روپ دکھائی پڑتے ہیں ایک روپ ہے پوجہ اپاشنا کا دوسرا روپ ہے نیتکتہ اور پرمانکتہ کا اور تیسرا روپ ہے آدھیاتمی جاگرین کا پوجہ اپاشنا دھرم کا سب سے مکھر روپ ہے کیونکہ ہمارے دیش میں سب سے زیادہ پوجہ اپاشنا کو بل دیا جاتا ہے اور جتنے بھی دھرمک پیبتی کے لوگ ہوتے ہیں وہ پوجہ اپاشنا میں بڑھ چر کر کے حصہ لیتے ہیں نسچتہ پوجہ اپاشنا دھرم کا سب سے سدر روپ ہے لیکن کب جب وہ انتہس پرسی ہوتا آپ لوگ پوجہ بھی تن میں ہو کر کرتے ہیں اور پاپ بھی تن میں ہو کر کرتے ہیں پوجہ کو لوگ پاپ کاٹنے کی مسین کے روپ میں استعمال کرنے لگے ہیں دن بھر جتنا پاپ کرنا ہے پاپ کر لو گھنٹا بھر بھگوان کی پوچھ ایک بار ایک بچے نے کہا مہرد جی نموکار منتر کی مہمہ بتاتے سمیں بتاتے ایسو پنچ نمو یارو سبو پاپ پناہ سنو منگل آنم چا سبو سن پڑم ہوئی منگل مہرد جی اس کا پھل صحیح ہے سچ میں نموکار منتر سارے پاپوں کا ناس کر دیتا ہے میں نے کہا ہاں اگر اچھے منتر نموکار جپو گے تو سارے پاپوں کا ناس ہوتا ہے تو بھولے مہرد پھر تو پاپ کرتے رہے اور نموکار جپتے رہے جتنا پاپ کرنا کرو ایک بار نموکار جپو میں نے کہا بیٹا ایسی بات نہیں اگر تو من سے نموکار جپے گا تو تیری اندر پاپ کا بھاو ہی نہیں آئے گا اور نموکار جپتے وے بھی تو پاپ کا بھاو رکھ رہا ہے اس کا مطلب تم مو سے نموکار جپ رہا ہے من سے نہیں جپ رہا ہے ہم نے اگر انتیس پرسی بھاولہ سے بھگوان کی پوجا کی ہے تو ہماری پاپاتم پروتیاں بھی کم ہونی چاہیے پاپ جو ہمارے جیون کو پتت کرتا ہے اس کے پتی جاگ رکتا ہی اصل دھرم ہے کہاں ہوتا ہے اپاسنا خوب کر رہے ہیں واسنا سانت نہیں ہے تو اپاسنا کہاں بھٹ انگکار کر رہے ہیں پر پاپوں سے ویرتی نہیں ہے تیاک تب سیم کا آرادھن کر رہے ہیں لیکن من پر نیانتر نہیں ہے تو یہ روپ اتلا روپ ہے اس اتلا روپ سے دھرم کا پون لعب نہیں ملے گا آپ پوجا اپاسنا کیجئے جیون میں سکارات بنگ بدلاؤ لہا کر آتما کو دھے بنا کر یہ دی آپ یہ سب کرتے ہو جیون کو سدھارنے کا لکچ بنا کر کرتے ہو تو اس سے ایک بہت بڑی پیرنا پرکٹ ہوتی ہے اور وہی پیرنا جیون میں ستھائی بدلاؤ لاتی ہے تو دھرم کے شروع کو سمجھئے اس کے ساتھ نیتکتہ اور پرمانکتہ آج کل لوگ پوجا پار دھرمی کریاؤں میں تو بہت رس لیتے لیکن اس کے باوجود انیتک کاری کر بیٹھتے ہیں آپ پرمانک کام کر بیٹھتے ہیں تو کیا ہوگا گلوبر ہے نا وہ ہمارے جیون میں ہونی چاہیے تب ہم ایک سچے دھرمی کہلانے کے ادھکاری ہو سکیں گے ہمارے اندر نیتکتہ کے پرتی کتنا رجھان پہلے جو دھرمی لوگ ہوتے تھے کوئی بھی گلت کام کرنے کا سوچتے بھی نہیں تھے اور آج اچھا اور برا کچھ نہیں کام بننا چاہیے پوجہ پات کرتے سمیت اتن میں ایک اسٹیفن نام کے وقتی جارج اسٹیفن بھارت کے سلسکرطی پر کچھ ادھیان کرنے کے لئے سوت کرنے کے لئے بھارت میں آیا دیر رات تک اپنا سوت کام کار کرتا تھا صبح لیٹ اٹھتا تھا پر وہ دودھ پیتا تھا ساکہ ہاری تھا اس نے ایک دودھ والے کو باندھ رکھا تھا چونکہ لیٹ اٹھتا تھا تو اس نے ایک بوٹل نیچے رکھ دیا کہ تم بوٹل میں دودھ رکھ دیا کرو اور ہم اپنا ٹائم پر لے لیں گے دودھ والا دودھ رکھ کے جاتا اور اسے روز دودھ کے نام پر پانی ملتا دودھ کے نام پر پانی ملتا یہ اس کے روز کا انبھو تھا سائے تھی کبھی اسے صحیح دودھ ملتا اور اس کے بعد اس نے اپنے سودھ میں جو واق لکھا وہ سبھی بھارتی دھرمیوں کے گال پر قرارہ تماشا بن گیا اس نے لکھا کہ بھارت کے لوگ بڑے دھارمک لوگ ہیں یہ اسور کی بندنا کے بینا اپنے دن چریہ کی شروعات نہیں کرتے یہ روز سب سے پہلے بھگوان کے مندر میں جاتے ہیں اور اپنا ایمان وہیں چھوڑاتے کتنا قرارہ تماشا ہے تم نیتکتہ اور پرمانکتہ کے چھتے میں کہاں ہو چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ دو روپیے کے پیچھے اپنا ایمان بیج دیتے ہم کہاں جائیں گے ہم دھارمی کہلاتے دنیا ہمیں دھارمی کے روپ میں مانتی عادر دیتی لیکن میرے بیتر دھرم ہے کی نہیں مجھے ایتے دیکھنا ہے دوسرے کا مت دیکھنا اپنا دیکھنا اعوضہ پرساد گویلی ایک بہت اچھے سائد کار انہوں نے بہت اچھی بات لکھی ایک درجی تھا وہ رات میں سپنے میں دیکھتا ہے کہ وہ مر گیا اس کی قبر بنا دی گئی اور اس کے قبر میں رنگ بیرنگ جھنڈیاں ہیں اس سے پوچھا کی یہ رنگ بیرنگ جھنڈیاں کیوں لگی یہ سب تمہارے گناہوں کا حساب ہے تم نے کپڑا سلتے سمیں جتنے لوگوں کا کپڑا مارا وہ سب رنگ کی جھنڈیاں یہاں لگی اور قیامت کے دن جب خدا آئے گا تمہارے سارے گناہوں کا حساب مانگے گا اتنے موسکی نیند کھل گئی وہ کھاپ گیا لہے تو بڑا گلبر آج جب واپس اپنے کام پر آیا تو اپنے سارے سہیوگیوں سے کہا کہ کوئی بھی کپڑا آئے تو ہمیں ایک بات کہنا استاج جھنڈی استاج جھنڈی اب درجی کے پاس کپڑا آتا کپڑا مارنے کے لئے جیسے من آتا کہ تبھی سب کہ دے تو استاج جھنڈی استاج جھنڈی اور استاج جھنڈی سنتے ہی وہ روک جاتا مہیں اس کا کام روک جاتا ایک روز ایک بہت بڑیا مل مل کا کپڑا آیا کپڑا دیکھتے اس کے موں میں پانی آ گیا اور جیسے اس پر کیچی چلانا چاہا کہ اس کے ساتھیوں نے کہا استاج جھنڈی تو جو جرورت کے حساب سے اپنا ایمان پلٹ دیتا ہے وہ کیسا دھرمی ہمیں اپنے ہردے پر ہاتھ رکھ کر دیکھ دیکھ نا دو پیسے کے لالچ میں ہم اپنا ایمان چھوڑتے ہیں اپنے اصول کو کھوتے ہیں تو ہم کہاں ہیں یہ دھرم کا روپ ہے جو ہمارے جیون میں گھٹت ہونا چاہئے اس کی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے آج دھالوکوں کی سنکھیا تو بڑی ہے پر نیتکتہ اور پرمانکتہ اتنی ہی کمجور ہوئی ہے دھرم کا اصلی روپ ہے آدھاتمک جاگرن چیتلا کو جگاؤ آدھاتمکتہ سے اوت پروت ہو جاؤ اپنے اندر جب آدھاتمکتہ جگتی ہے تو پھر سارے دوست اور درولت آؤں کا سمن ہونا شروع ہو جاتا ہے درشتی کون بدل جاتا ہے میں کون ہوں اور میرا کیا یہ سمجھ میں آ جاتا ہے وہ درشتی کون جگائی ہے جس سے اس نرب کو سار تھک بنایا جا سکے بہت کتھنائی سے منشب پہ بھو ملا ہے اس جیون کو سار تھک بنانے کا اس سے سیشت اور کوئی سادھن نہیں ہے مجھے اپنے آپ کو بدل نا ہے اپنے آپ کو بدل نے کے لئے پہلے اپنے آپ کو جاننا بھی ہوگا وہ پہچانو میں کون ہوں میرا کیا ہے میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہئیے یہ بات جب تک انترنگ میں نہیں یکتی تب تک جیون کا اصل مجھا بھی نہیں ہے تو آدھاتم جاگرن دھرم کا مول پریوجن ہے اور آدھاتم جاگرکتہ آ جائے گی تو تمہاری پوجہ اپاس نہ بھی سارتھ ہوگی اور نیتکتہ پرمانکتہ تو اپنے آپ آ جائے گی جب تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک دھیلہ لے کر آئے نہیں ایک دھیلہ لے کر جانا نہیں ہے تو پھر ورث کے پاپ کرنے کا بھاو ہی نہیں آئے گا منش اپنی موہا سکتی سے پریریت ہو کر پاپ پرپنچوں میں لپت ہوتا ہے جسے آدھاتم بکتہ کا بود ہوتا ہے وہ ان سب چیزوں کو مہت ہی نہیں دیتا اسے لگتا ہے یہ سب ختم ہو جانے والا چھار دن کی زندگی کل کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں جیون کا کب کیا پریورتن ہو جائے کہا نہیں جا سکتا یہ سمجھ ہر پل ہونا چاہیے اب تیسرا سوال کب کرے پرائے آج کے یوہ لوگوں سے جب دھرم کی بات کی جاتی تو کہتا ابھی ہماری ایس تھوڑی بھی اور جب بڑھوں سے بولتے بولے اب ہماری عمر کہاں بچے جوان کہتے ابھی ہماری عمر کہاں ہے اور بڑھے کہتے اب ہماری عمر کہاں ہے دونوں کی حال خراب بھائیہ جب جاگو تبھی صویرہ دھرم کی جروت بچپن سے ساٹھ بار کو بھی ہے ہر پل کیونکہ یہ تمہارے جیون کو نیان ست کرے گا یہ تمہاری ایموشن پر کنٹرول کرنے کی چھمتہ دے گا یہ تمہیں سامرث وان بنائے گا یہ تمہیں سکت دے گا جیون کی اتار چڑھاؤ کہ امد اپنا تھہرا بنائے رکھنے کا راستہ بتائے گا اس لئے مت سوچو کہ ابھی میری عمر کہا ہے تمہاری عمر کتنی کون جانتا ہے کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے کچھ کہا نہیں جاتا ایک بار ایک بات ہوئی تو ایک بچے نے کہا بڑھاپے میں دیکھوں گا میں نے سنشت کا روپ میں کہہ سکتا ہے کہ بڑھاپا دیکھے گا اگہ اپنی موت سے کوئی بسر نہیں سامان سو ورس کا پل کی خبر نہیں کوئی خبر نہیں کب کیا ہو جائے کس موڑ پل کون سی گھٹ جائے لوگ بس بلتا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میری بات ہوئی تھی اچھا آدمی تھا چلا گیا کب کش کی باری آجائے کہا نہیں جا سکتا اس لئے جب جاگو تب ہی سبیرہ جترا سمہ کرنا سبو کرو دھرم کو آتم ساتھ کرو اور اسے ہر پل جینے کا پریاس کرو دھرم کو اپنے جیون کا انگ بنال اسے اپنے پرطیق وچار اور بہوار میں پرطیق بمبت کرو تو ہمارا جیون دھن ہوگا اور دھرم کیسے کرے انتر مند سے کرے دھرمی کریائیں بھی جیادہ تر لوگ روٹین کی طرح کرتے دھرم کو روٹین مد بلا دھرم اس طرح سے کرو کی تمہارے جیون کی روٹین بدل جائے کئی لوگ روٹین کی طرح دھرم کرتے اتلے مند سے کرتے اوپر اوپر کی کریائیں ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی تو کیا بول دیتے پتہ ہی نہیں چلتا ایک بار بھگوان کا نروان کر لانا خور رہا تھا میں مندر جی میں تھا ہمار لادو چلنا نروان کان بولتے ایک اممہ جی بول رہی تھی وہ تھوڑی اونچی آواز میں بول رہی تھی تو وہ بولتے بولتے بول گئی دو بربہد مفت میں گئے پانکتی کیا ہے دو بربہد مفت میں گئے وہ کیا بول دی دو بربہد مفت میں گئے تو تم اگر اس طرح سے ارد چیتن بن کر پوجہ پات کرو گے تو تمہاری پوجہ تو یانترک ہو گئی آپ لوگ اپنے مند سے پوچھو پوجہ کی شروعات کرتے اور ختم ہو جاتا پتہ ہی نہیں رگتا کی پوجہ کب ہوئی تو اس کا پھر اثر کیسے پڑے گا جاگ رخت اور تتبر تا کے ساتھ دھرم کرو تو جیون میں اس کا پر بھاؤ گھٹے گا جو بھی کریائے کرنی ہے دھر میں سم مندھی اس میں جاگ رکھتا آوشک ہے تت پڑھتا آوشک ہے جیون میں بدل آوائے گا ایک بار ایک شش نے گرو سے کہا کہ مہراج ورسو ہو گیا آپ کے چرنوں میں رہتے رہتے دھرم کر رہا ہوں لیکن آج تک میری اوپر دھرم کا اثر کیوں نہیں پڑھا ورسو 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 دھرم کرتا آ رہا ہوں پر ابھی تک مجھ پر دھرم کا اثر کیوں نہیں گرو بہت پہنچے ہوئے تھے ملے تیرے سوال کا اتر دیتا ہوں ایک کام کر تھوڑی مدرہ لا ششوں کو سمجھانے کے لئے گروہوں کو کئی راستے اپنانے پہتے شش آگیا کاری تھا ایک لوٹا مدرہ لے کر آگیا مدرہ لے کر آنے کے بعد گروہ نے شش کے آگے لوٹا بڑھا ہے اس پوئے لوٹے کو کلہ کر کھالی کر لیکن دھیان رکھنا تجھے کیول کلہ کرنا ہے ایک بوند بھی ہلک سے نیچے نہیں اترنی چاہیے سس نے ویسا ہی کیا پورا لوٹا کلہ کر کے کھالی کر دیا گروہ نے پوچھا کیوں نسا چڑھا نسا کیسے چلے گا سلاب کا اثر تو تب پڑے گا جب میں ہلک سے نیچے اتار وں میں نے تو کیول کلہ کیا ہے تو سس کو سمجھا تیرے گروہ نے کہا بیٹا تیرے اوپر دھرم کا اثر کب پڑے گا جب ہلک سے نیچے اتارے تب تو نیچے تیرے کول تیرے کیا 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 ہے کلہ تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں دھرم یا دھرم کا کلہ بہت سمجھنے کی بات ہے جب تک ہم ایسی اودات درشتی بکشت نہیں کرتے ہم اپنے جیون کو دھنے نہیں کر سکتے جیون کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں دھرم کے مول سوروپ کو سمجھ کر آتم ساتھ کرنے کی جربت ہے اور اسی دشاں میں آگے بڑھنے کی آوشکتہ اور پکشا ہے تاکہ ہم دھرم کو ہردہ میں دھار کر اپنے جیون کا دھار کر سکے آج کنکری نگر میں پہلی بار پروچن کا آپ سب کو لاب ملا ہے اور جو میں نے بات کی ہے وہ دھرم کا پہلا پاتھ ہے اس سے ہم سمجھ کر اپنے جیون کے کرم کو آگے بڑھائیں گے تو ہمارا جیون سندر بنے گا ہم اپنے جیون کو اور آگے بڑھا سکیں گے اسی بھاونہ کے ساتھ سمجھ آپ سب کا ہو گیا ہے میں یہیں پر بھی رام لے رہا ہوں بولیے اہنسا پرمو دھرمے کی